نوشکار آداب ایک بار پھر آپ کا دلی استقبال ہے آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے ہماری سریز جس کا نام ہے ساہت کے پنوں سے اردو کسی ایک فرقے کی زبان نہیں ہے میں نے جس وقت آنکھ کھولی اس وقت میں نے ہر کسی کو اردو لکھتے پڑھتے اور بولتے سنا بٹوارے سے پہلے اردو پڑھے لکھوں کی زبان تھی ہر کام سرکاری کام اردو میں بھوا کرتا تھا ایسا کہا فرق انٹرنیشنل ایوارڈ سے سممانت اردو کے پرسدہ کبھی شاعر شریف اسیم بریلوی نے آج ان کا چنند دن ہے آٹھ فروری انیس سو چالیس میں جن میں پروفیسر وسیم بریلوی کی کئی غزلوں کو ہندوستانی گیت سنگیت کے بیتاج بادشاہ جگجید سنگھ نے اپنی سویلی آواز سے زندگی کی وہ انگڑائی وہ رانائی وہ خوبصورتی بخشی ہے جو شاید ہی کسی شاعر کی کلام کو نصیب ہوئی ہو کالیداس گوروف میڈل بیگم اختر قلہ دھرمی ایوارڈ اور نصیب اردو ایوارڈ یافتہ وسیم بریلوی ایک عرصے تک وائس چیئرمن رہے نیشنل کانسل فور پرموشن آف اردو لینگویج کے وسیم بریلوی کا اصل نام زاہید حسین ہے بریلی میں پیدا وسیم بریلوی کی کتابیں ہیں تبسیم غم آنسو میرے دامن تیرے مزاج آنک آنسو بھولی آنکھوں آنکھوں رہے میرا کیا موسم اندر باہر کے وسیم بریلوی کا ماننا ہے کہ آرٹ کے سارے فارمز جو ایکیڈمیوں اور انسٹیوشنز میں سکھائے جاتے ہیں اور میں شاعری واحد کلا ہے جس کیلئے کوئی سکول آج تک نہیں بن پایا ہے کونسی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے یہ سلقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے کیسے ماباپ کے ہونٹوں سے ہسی جاتی ہے قرض کا بوجھ اٹھاتے ہوئے چلنے کا عذاب جیسے سر پر کوئی دیوار گری جاتی ہے پوچھنا ہے تو غزل والوں سے پوچھو جا کر پوچھنا ہے تو غزل والوں سے پوچھو جا کر کیسے ہر بات سلقے سے کہی جاتی ہے عشق میں کیا نقصان نفع ہے ہم کو کیا سمجھاتے ہو ہم نے ساری عمر یاروں دل کا کاروبار کیا لوگ کہتے ہیں کہ تُو اب بھی خفا ہے مجھ سے تیری آنکھوں نے تو کچھ اور کہا ہے مجھ سے سو چاند بھی چنکیں گے تو کیا بات بنے گی تم آئے تو ذراک کی عوقات بنے گی تجھے باہوں میں پھر لینے کی خواہش یوں اُبھرتی ہے کہ میں اپنی نظروں میں آپ رسواہوں سے ڈھاتا ہوں یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں یہ علم کا سودا یہ رسالے یہ کتابیں ایک شخص کی یادوں کو بھولانے کے لیے ہیں ظلفیں سینہ ناف کمر ظلفیں سینہ ناف کمر ایک ندی میں کتنے بھر میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں میں جب بھی اس کے خیالوں میں کھوسا جاتا ہوں وہ خود بھی بات کرے تو برا لگے ہے مجھے ہم سے پوچھو کہ غزل کیا ہے غزل کا فن کیا چند لفظوں میں کوئی آگ چھپا دی جائے جب لگے زخم تو قاتل کو دعا دی جائے ہے یہی رسم تو یہ رسم اٹھا دی جائے شولا پور میں مقیم امیر افضل صاحب نے اپنی ایک غزل وسیم پریلوی صاحب کے نظر کی ہے عرض کیا ہے کہ دیکھتا ہوں تو کہیں نام نہ تھا سوچتا ہوں تو سب فسانہ میرا میں نے قطرہ سمجھ کے چاہا تھا تو سمندر تک پس قدر گہرا کوئی وابستہ اس کے چہرے سے دیکھ آئینہ مسکراتا تھا لمحے سارے گزر گئے لیکن کون تحریر سے اُبھر آیا میر مرکوز ہو گئی نظریں کس کی آہت ہے کون شرمایا جہاں پہ بیٹھے پرندہ وہی ٹھکانہ ہے تم اپنے پاس رکھو اپنے سورجوں کا حساب جو باتیں میں نے تم سے کہیے سورو سورجوں کا حساب پوری تمناتما کی سورجوں کا حساب سری باتوں کی اور جو اتوات ہو رہا ہے زمانے تم اپنے پاس رکھو اپنے سورجوں کا حساب مجھے تو آخری گھر تک دیا جلانا ہے گندہ واد سر آئیڈیا جنرلٹنگ سٹوڈیو اس مہان کمی کے سالگیرہ پر اپنے دل کی گھرائیوں سے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہے موسیقی 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 موسیقی